ڈیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اسلام علیکم ڈیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج آپ لوگ کے لیے ایک دوسرا ٹاپک لے کر آیا ہوں جسے کہا جاتا ہے سی اے ون ٹو فائف ٹھیک ہے دوستو اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سی اے ون ٹو فائف ہے کیا تو دوستو سی اے ون ٹو فائف بیسکلی ایک ٹیومر مارکر ہے اور فیمل میں اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے خاص کر جب کینسر ہو جاتا ہے فیمل میں مختلف پارٹس کا کینسر ہوتا ہے لیکن یہ سی اے ون ٹو فائف جو ہے یہ اوویرین کینسر کے لیے موسٹ سپیسیفک ہے اور زیادہ تر امپورٹنس اس کی ٹریٹمنٹ کے بعد ہے جب ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیا جاتا ہے اوویرین کینسر کا تو ڈاکٹر اس کا لیول چیک کرنا چاہتا ہے تاکہ چیک کیا جا سکے کہ جو ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے اس کا اثر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ٹھیک ہے دوستو تو اس میں یہ ٹیومر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو دوستو بیسکلی سی اے ون ٹو فائف جو ہے اسے کہا جاتا ہے کینسر انٹیجن ٹھیک ہے اور مختلف قسم کے کینسر ہیں جس میں اس کا لیول انکریز ہو جاتا ہے لیکن موسٹلی یہ سپیسیفک ہے فور اوویرین کینسر جو فیمل میں اووریز ہوتی ہیں اس کے کینسر میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو موسٹلی اس کا لیول چیک کیا جاتا ہے ٹریٹمنٹ کو منیٹر کرنے کے لیے اوویرین کینسر کی ٹریٹمنٹ کو منیٹر کرنے کے لیے ٹھیک ہے یا یہ چیک کرنے کے لیے کہ دوبارہ سے تو کینسر کا ہی نہیں ہوا ری اکرنس تو نہیں ہوئی ٹھیک ہے یعنی ایک فیمل میں کینسر تھا وہ ٹھیک ہو گیا ہے تو ایک سال بعد ہم دوبارہ سی یہ ٹیسٹ کریں گے ان فیمیلز میں تاکہ چیک کیا جا سکے کہ اس کا لیول ہائی تو نہیں ہوا تو اگر ہائی ہوا ہوگا تو یہ ڈیٹیکٹ کرے گا ری اکرینز کو کہ یعنی دوبارہ سے اس فیمیل میں یہ کینسر جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ٹریٹمنٹ کی افیکٹیونیس کو چیک کرنے کے لیے اور کینسر کے ری اکرینز کو چیک کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور موسٹ سپیسیفک ہے یہ اوویرین کینسر کے لیے ٹھیک ہے دوستو سو ٹریٹمنٹ جیسی سٹارٹ ہوتی ہے کینسر کی ٹھیک ہے خاص کر اوویرین کینسر کی تو اس میں اس کا لیول ڈیکریز ہو جاتا ہے ٹریٹمنٹ کے بعد اگر ٹریٹمنٹ افیکٹیونیس اگر اس کی ہوگی اگر افیکٹیو ٹریٹمنٹ ہوگی ٹھیک ہے اگر سٹل اس کا لیول ہائی آ رہے ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد بھی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کینسر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا یا دوبارہ سے ری اکرینز ہوئی ہے اس کینسر کی دوبارہ سے ہو گیا اس فیمل میں یہ کینسر ٹھیک ہے دوستو تو تقریباً ٹونٹی پرسنٹ فیمل میں اگر ہم ہنڈڈ پرسنٹ کی ریشو لیں تو ٹونٹی پرسنٹ وومن ایسی ہیں جس میں اوویرین کینسر ہوتا ہے لیکن ان میں یہ ٹیسٹ نیگیٹیو آتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹیسٹ ایک ڈائیگنوسٹک ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے دوستو میں نے آپ سے کہا کہ اس ٹیسٹ کی زیادہ تر امپورٹنس ٹریٹمنٹ چیک کرنے کے لیے ہے یا کینسر کی ری اکرینز چیک کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور موسٹ سپیسیفکلی کس کینسر کے لیے اوویرین کینسر کے لیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو اتنا سکریننگ ہم اسے کنسیڈر نہیں کرتے اور نہ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سکریننگ ٹیسٹ ہے فور اوویرین کینسر اس کے علاوہ کافی سارے کنڈیشنز ہیں جس میں اوویرین کینسر کے علاوہ مختلف کینسر ہیں جس میں سی اے ون ٹو فائف کا لیول جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے ریزن کیا ہے اس ٹیسٹ کے کرنے کی کیا وجہ ہے سی اے ون ٹو فائف ٹیسٹ کرنے کی تو پہلی وجہ ہے سکریننگ ٹھیک ہے اس سے ہم سکریننگ کر لیول ہائی آ رہا ہے تو فردر ڈائگنوزز کے بعد ہم اس کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی میں اوویرین کینسر ہے ٹھیک ہے ادھر ٹائپس آف کینسر ادھر ٹائپس آف کینسر بہت سارے کینسر ہیں آگے جا کر میرے ساتھ رہیے گا لیکچر دیکھتے رہیے گا ٹھیک ہے آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ سی اے ون ٹو فائف کس کس کینسر میں جو ہے اس کا لیول ہائی آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ٹریٹمنٹ کی ایفیکٹیونس کو چیک کرنے کے لیے ہم سی اے ون ٹو فائف کا لیول بلڈ میں چیک کرتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ ٹریٹمنٹ ایفیکٹیو ہے کے نہیں اس کا اثر ہوا ہے کے نہیں تو اگر اثر ہوا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے سی اے ون ٹو فائف کا لیول جو ہے وہ بلڈ میں ڈیکریز ہوگا نارمل رینج سی اے ون ٹو فائف کا کیا ہے دوستو بلڈ میں لیس دن 35 یونٹ پر ایمل اگر 35 سے نیچے ہوگا تو یہ نارمل ہے 35 سے اوپر ہوگا تو یہ ابنارمل کنسیڈر ہوگا ٹھیک ہے دوستو ہائی CA125 کی قاضیز کیا ہے سوری دوستو اگر CA125 کا لیول ہائی ہے تو پہلی وجہ تو ہو سکتی ہے اوویرین کینسر ٹھیک ہے اووریز جو ہیں یا اوویرین کینسر جو ہے دوستو ابنارمل سیلز کی گروت شروع ہو جاتی ہے اووریز میں ٹھیک ہے ملٹپلائے ہو رہے ہوتے ہیں ابنارمل ٹائپ کے سیلز اور بہت زیادہ یہ اوٹ آف کنٹرول چلے جاتے ہیں اور ایک ٹیومر بنا دیتے ہیں اووری میں ٹھیک ہے دوستو اور آپ لوگ کو پتہ ہے کہ اووری کا فنکشن کیا ہے فی میل میں موسیلی یہ اووہ یا ایک جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر اس میں مسئلہ ہوگا تو اووہ یا ایک نہیں پروڈیوس ہوگا ٹھیک ہے تو اس پمک کے لئے ملاب کے لئے کوئی چیز ہوگی نہیں تو ایسی عورتوں میں پھر بانچ پن جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ کومن ہو جاتے ٹھیک ہے اور اس ٹیومر کی ایک خطرناک بات یہ ہے کہ یہ باڈی کے اور پارٹس میں بھی یہ بہت آسانی سے جو ہے وہ پھیل سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ ایک چیز یاد رکھئے گا ٹھیک ہے دوستو سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیل پائنٹ ٹیوبز کے دونوں سائٹ پر ون ون اووری ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اووری جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بالکل نارمل ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کینسر ہو گیا ٹھیک ہے تو کتنی اس کا جو سائز ہے وہ کتنا زیادہ ہائی ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنا فنکشن پھر ٹھیک طرح سے نہیں کر پاتی یہ اووری تو اووریین کینسر اگر اس طرح کا ہوگا تو اس میں سی اے ون ٹو فائف کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی آئے گا ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ کینسر آف انڈومیٹریم انڈومیٹریم کیا ہے دوستو انر لائننگ ہے یوٹرس کی ٹھیک ہے تو بعض وقت اس کا کینسر ہو جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یوٹرس کی لائننگ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ السر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اکثر اس ایرئے کی کینسر میں بھی جسے انڈومیٹریم کا کینسر کا آ جاتا ہے اس میں بھی سی اے ون ٹو فائف کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اس کے علاوہ فیلوپین ٹیوبز کا جو کینسر ہے اس میں بھی سی اے ون ٹو فائف کا لیول ہائی ہوتا ہے فیلوپین ٹیوبز کیا ہیں دوستو بیسیکلی فیلوپین ٹیوبز جو ہیں یہ مسکلر ٹیوبز ہیں دوستو اور اس میں ہیر لائک سٹرکچر ہوتا ہے بہت زیادہ ڈلیک ہے ٹھیک ہے اور یہ فلپین ٹیوبز ہیلپ کرتے ہیں آوریز اور سپرم کی مومنٹ میں ٹریول میں ایک یا جو سپرم کی ٹریول ہوتی ہے ٹو یوٹرس ٹھیک ہے جسے ہم بچہ دانی کہتے ہیں تو اس میں یہ فلپین ٹیوبز بہت زیادہ ہیلپ پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں سائٹ پر فلپین ٹیوبز ہیں ٹھیک ہے اور ان کا اگر کینسر ہوگا تو اس میں بھی جو سی اے وان ٹو فائف کا لیول ہے وہ ہائی ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ لیور کینسر میں بھی سی اے وان ٹو فائف کا لیول ہائی ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے لیور کا کینسر ہو بریسٹ کینسر میں بھی لیول ہائی ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے لنگ کینسر میں بھی اس کا لیول ہائی ہوتا ہے کولون کینسر جو انٹسٹائنل کینسر ہے اس میں بھی پینکریائٹک کینسر میں بھی سی اے ون ٹو فائف کا لیول ہائی ہوگا ایسو فیجیل کینسر دوستو ایسو فیجیل کینسر جو ہے یہ ایسو فیگس کا جو خوراک کی نالی ہے اس کا کینسر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی چینجز اس میں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں بھی سی اے ون ٹو فائف کا لیول چیک کیا جاتا ہے سٹمک کینسر میں بھی سی اے ون ٹو فائف کا لیول ہائی ہوتا ہے اور کینسر آف تی پیروٹونیم ٹھیک ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ السر جیسے چیز جو ہے وہ نظر آئی گی یہاں پر تو پیروٹونیم بیسیکلی یہ کورنگ ہے ٹھیک ہے اور ابڈومینل کورنگ ہے اس کے علاوہ یوٹریس کی بھی کورنگ ہے گال بلیڈر یورینری بلیڈر کی بھی کورنگ ہے ٹھیک ہے دوستو سو اس کینسر میں بھی پیروٹونیم کے جب میٹر سٹیسز ہو جاتی ہے تو اس میں بھی سی اے ون ٹو فائف کا لیول بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ریزنز ہیں سی اے ون ٹو فائف کی لیمفوما میں جو لیمفوسائیٹس کا کینسر ہے اس میں بھی سی اے ون ٹو فائف کا لیول ہائی ہوتا ہے پینکریٹائٹس انفلمیشن آف پینکریاز میں ہپیٹائٹس میں ٹھیک ہے سیویر ہپیٹائٹس اگر ہوگا تو اس میں سیروسز میں اگر لیور بلکل سڑ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے لوپس ایک ایسی کنڈیشن ہے دوستو یہ کارٹو ایمیون ڈیزیز ہے جس میں باڈی کا ایمیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اپنے نارمل ہیلتی ٹیشوز کو اٹیک کرنا شروع کر دیتا ہے اور انفلامیشن سٹارٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سویلنگ اور ڈیمیج ہوتی ہے خاص کر جوائنٹس میں سکن میں کڈنیز میں بلڈ میں ہرٹ میں اور لنگز میں ٹھیک ہے تو اس میں بھی سی ای ون ٹو فائف کا لیول ہ ہائی ہوتا ہے انڈومیٹریوسز میں بھی جو لیول ہے اس کا ہائی ہوتا ہے انڈومیٹریوسز یہی انڈومیٹریم کی لیئر ہے جو یوٹرس کو کور کرتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لیئر میں بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سخت پین ہوتا ہے ٹھیک ہے اور منسٹل پیریڈ میں بھی بہت زیادہ پین ہوتا ہے فیمل میں اور اگر یہ کنڈیشن ٹھیک نہ کی جائے تو بہت زیادہ ڈیمیج ہو سکتا ہے جو فیمل کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہ ہوتا ہے اس کو ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو بلیڈنگ ہے یہ بہت زیادہ سیویر ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی 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 سی اے ون ٹو فائف کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے پیلوک انفلامیٹری ڈیزیزز میں بھی اس کا لیول چیک کیا جاتا ہے دوستو پیلوک انفلامیٹری ڈیزیز بیسیکلی انفیکشن ہے دوستو یوٹرس کا فیلوپین ٹیوبز کا اور سرویکس کا ٹھیک ہے اور اگر یہ اس کی ٹریٹمنٹ نہ کی جائے پیلوک انفلامیٹری ڈیزیزز کی تو اس کی وجہ سے پس فارمیشن ہو جاتی ہے ایپسز بن جاتے ہیں فیلوپین ٹیوبز میں جس کی وجہ سے ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے یوٹرائن فیبرائیڈز میں دوستو بیسیکلی یہ جو فیبرائیڈ ہوتا ہے فیمل میں آج کل یہ ایشوز بہت زیادہ آ رہی ہیں یہ بینائن ٹیومر ہوتا ہے اور موسلی یہ یوٹرس میں سٹارٹ ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یو موسلی اس کے ڈیفرنٹ ایریاز میں یہ ٹیومرز جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں اور اس کا جو علاج ہے وہ یہی ہے کہ اسے موسلی پھر سرجری کی طرور ریموف کیا جاتا ہے ورنہ اس کی کمپلیکیشن دن با دن بڑھتی رہتی ہیں منسٹریویشن فیمل کو جب منسز ہوتی ہے تو اس میں بھی سی اے ون ٹو فائف کا لیول ہائی ہوتا ہے اور پرگننسی جو ہے پرگننسی میں بھی سی اے ون ٹو فائف کا لیول جو ہے وہ تھوڑا بہت ہائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو سپیسیمن کلیکشن ہم سپیسیمن کیسے کلیکٹ کریں گے دوستو موسلی 3 to 5 ایمیل بلڈ ہم لیتے ہیں ریڈ ٹاپ ٹیوب میں یا جیل ٹیوب میں ٹھیک ہے سینٹریفیوج کرتے ہیں سیرم نکالتے ہیں اور پھر اس کو ہم رن کرتے ہیں سپیشل انیلائزرز پر ٹھیک ہے دوستو یہ سپیشل کمیسٹری کا ٹیسٹ ہے ٹیومر مارکر ہے تو اس کے لیے ایڈوانس مشینری جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے بہت زیادہ شکریہ دوستو و رو رہی ہوگی